پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن سیکریٹریٹ ٹاؤنشپ میں پی ٹی آئے علمہ ونگ کا اجلاس ہوا گستخانہ خاکوں کے سلسلے کو رکھوانے پر وزیراعظم عمران خان کی کاوشوں کو سراہا گیا مزید بتائیں گے فارو خمزہ جس وقت میں موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن سیکریٹریٹ میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی علمہ ونگ جو سینٹرل پنجاب کی ہے ان کا ایک اجلاس ہوا ہے اجلاس میں مختلف فیصلے کیے گئے ہیں مزید جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف علمہ ونگ سینٹرل پنجاب کے صدر مولانا فضل حیدری سے کہ ان کا کیا کہنا ہے اجلاس میں کون سے فیصلے کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک برپور احتجاز ریکارڈ کر آیا پوری دنیا کفر کے سامنے اور وہ الحمدللہ پسپا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے خلاف جو انہوں نے خاکوں کا مقابلہ مناغت کیا وہ ختم ہوا اس پر تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ہم چاہتے ہیں کہ اقتصادی معیشت کونسل کے جو رکن بنے ہیں آتو میاں صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ان کو خود میڈیا پر آ کر اپنے عقیدے کی وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ آیا مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں اگر وہ غیر مسلم ہیں تو کیا پاکستانی قانون کو مانتے ہیں اگر قانون کو مانتے ہیں پاکستانی قانون کو تو پھر ہمیں ان کے کونسل کے رکن بننے پر کوئی اتراز نہیں ہے تیسرے نمبر پر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تاریخ انصاف علم آوین کے نام سے جو فراڈ شروع کیا گیا ہے ایک پیر صاحب ہے وہ نام لہات فراڈ آدمی ہے وہ ان کی ہسٹری ایسی ہے اس لیے تمام پاکستان کے علماء کو اس کا بیکارڈ کرنا چاہیے پیر صاحب کا نام ان کا نام پیر آیاز زہیر حاشمی صاحب ہے میں چاہتا ہوں کہ ہماری عالی قیادت بھی اس کا نوٹس لے کیونکہ وہ لوگوں کو اعتماد میں لے کر بہت شکریہ آپ کا فاروق حمزہ تفصیلات ہے